کون نے اندھے والی دی ماروں کے ارد کر دیئے بابا جی خوشی تے خیئیے اللہ نے بڑا سونا لالیتا کی دائے پر مہتا پی رونی آج میرے پتر دا باپ کوئی نہیں آج میرے پتر دا باپ یوں دا رب دا شکر یادا کر دا یا اللہ تیرا شکر ہے تو کٹا سونا تے گڑیاں شانہ والا پتر یادا کی دائے سیدہ یا مینہ روک ارد کر دیاں نے بابا جی کی دسانچ دو دا لال میرے بطن مچھیں آیا ہے بابا جی میں زمین دے چلنی یہاں جیڑا پتھر میرے پیراتھ لیا جاندے او پتھر موم یوں جاندہ ہے بابا جی چدو دا لال میرے بطن مچھیں آیا ہے پہلا ماں گزریا ایک لمحے دیکھا دوالا بابا یا گیا ہے آگیاں دائی نیا مینہ تے نو مبارکی ہوئے سیدہ یا مینہ کر دیاں نے بابا جی قدی مبارک پہ دیں دے او بابا جی بول کیاں دینے نیا مینہ میں دیرا بابا یا دا ماں آیا ماں کائنا دا بابا یا ماں تے نو مبارک دین آیا ماں تو اللہ دے نبی دی ماں بنن والی ہیں بابا جی کل توجہ نہ سنیا جے کون ہے دے والی دی ماں فرما دیئے سیدہ سیدہ یا مینہ فرما دیئے دوسرا ماں آیا ہے ایک ایک نبیوں داریاں آگیا مینہ مبارکہ دین داریاں ہیں جی دو چار ماں گزر گئے میری خات اندر سید ابراہیم علیہ السلام آئے آگیاں دینے نیا مینہ آئے تینو مبارک ہوئے کی ڈم و خدران والی ہیں جیڑا لال تیرا پتر مچھی آیا ہے اے رب داما ہی آیا ہے اے لوکو سترا بدرا دی جام میں مصد اندربیہ کے خطاب سنو نالے سنو درا چار ماں گزر سیدہ یا مینہ فرما دیئے میں ایک رات کمرے جو شتیاں اچانک میرے کمرے جو اللہ اللہ دیاں آوازیں آ رہیانے میں پوچھیا کون ہے جو اللہ اللہ پیا کردائے سجے میں کیا کوئی نظر نہ آیا ہے خبے میں کیا کوئی نظر نہ آیا ہے دائیں بائیں کوئی نظر نہ آیا ہے اچانک آسمان مل مو کر کیا دیاں نے نیلی چھت دیاں مالکہ ہے اے کون ہے جوڑا رب ربیا کردائے اللہ گین والا نظر نہیں آریا ہے ہاتھ میں کہا پیچھو ماضحی نیامی نام فکر نہ کرے اے جڑا یا اللہ یا اللہ پیا کردائے جڑا لال تیرے پیٹ وچھیں آیا ہے او ساٹھا یارے جڑا یا اللہ یا اللہ کردار رہی دائے سنو درا میرے نبی دے خلاموں ملاد حضور دا ملاد سنو حضور دے تسکرے سنو سیدہ یامینا فرما دیا نویلہ گزر دا گیا ہے نو مہاں گزر گئے نے جدو خضور دی ملادہ دا وقت قریب تر قریب آیا ہے دی رات دا ملای ہو گیا ہے کوئی پی بی میرا کول نہیں اچانک چار پی بیاں یہاں گیا نے آ کے آ دیا نے نیامینا تینوں مبارکیوں میں سیدہ یامینا پوچھ دیا نے نہیں تسکرہ کی دریاں یہاں او بول کے آ دیا نے ایک بول کے آ دیا میرا نام بھائے دوسری بول کے آ دیا میں فیران دی بیویا سیاں ماں تیسری بول کے آ دیا میرا نام مریامے میں عزادی ماما چوتھی بول کے آ دیا میں فاجرہ ماں لوگوں ایک چار بی بیاں یہاں گیاں آ کے سیدہ یامینا نام مبارک دے کیا دیا نے نیامینا دل مبارکیوں میں عزی تیرے پتر دیاں ماں یا دائیاں بن کیا یا وہاں اچھی کہا دیو سبح خان اللہ زور میں کہا دیو سبح خان اللہ سیدہ یامینا فرما دیاں اے لوگوں جاں میں ہم سشدرہ بدرہ دے اندر بے کے سنن آلے ہو محفلے ملا دے اندر بے کے حضور دا ملا دے سنن آلے ہو سیدہ یامینا فرما دیاں میلا گزردہ گیاں دس ہو رہاں گیاں آ کے میرا توافیاں کر دیاں تواف کر دیاں کر دیاں ایک پیالا میں نو پانی دا دیتا ہے او جدو پیالا دیتا ہے جدو میں اپنے اللہ بادے قریب کیتا ہے دودھ جیسی رنگ دے شیط نلو زیادہ مٹھائے او جدو میں پیالا پانی دا پیتا ہے میرے جسم سے اک نور خارج ہویا ہے خارجہ منی نور ایک نور خارج ہویا ہے یعنی کہ حضور دی ملا دے تو گئی ہے سیدہ یامینا فرما دیاں نے جدو سرکار دی ملا دے تو ہی ہے ہر پاس نوری نور نظر آ رہی آئے میں مشرق بے کیا نور نظر آیا مغرب بے کیا نور نظر آیا شمال بے کیا نور نظر آیا جنوب بے کیا نور نظر آیا سیدہ یامینا فرما دیاں نے ہر پاس نوری نور نظر آیا اے لوگوں حضور دی امی جان فرما دیاں نے سید عبد المطلب نو اے بابا جی میں تیو دو ہی سمجھ گئی شاں اے اونوالا کوئی آم نہیں آیا اے رب داما ہی آیا بانی محفل بھائی مہر مدسر صاحب بھائی محمد مزمل حسین مہر صاحب اور محمد منظور حسین مہر صاحب اور آجدی زیر نگرانی بھائی محمد نور حسین مہر صاحب اور بھائی محمد شویب مہر صاحب اللہ کریم اے نا دی اسکاوشنو اقیدتنو محبتنو قبول فرما کے اللہ ذریعہ نجات بنائے میرے بہتی اچھے دوست بھائی مہر مدسر صاحب اے نا حکم فرمایا بھائی شویب صاحب نے حکم فرمایا اور اے نا دے دوست بھائی محمد واجد صاحب بھائی عابد صاحب انہ دے حکم دی تمیل کردے ہویا میں دوسر نیک لوگا دی زیارت واسطے آزار ہویا اللہ کریم میرا ہونا تو آڈا ہونا قبول فرما کہ اللہ ہر قدم دے بدلے بہاران تا فرمائے ادراتِ گرامی بڑے خوبصورت چہرے مافل دی زینت بنے محترم جناب چودری محمد نواز صاحب چند دن پہلہ منو انہا پڑے خوبصورت پروگرام چمدو کیتا زی اللہ کریم انہا دی اسکاوشنو تو آڈی اسکاوشنو محبتنو اپنی بھلند بارگت اندر شرف قبولیت اتا فرمائے ادراتِ گرامی مجھ تو قبل ماشاءاللہ بھائی جان نے بڑی خوبصورت اپنی آدری پیش کی تھی لکی بے مافل وقتن دلانو سرکار دی محبت اندر گرمار سن اللہ کریم انہا دے علم و عمل دے اندر مزید برکت آتا فرمائے اور منو توانو اے سرکار دی محبت دے اندر جیڑے اسی جملے سننے ہیں اللہ کریم اے سنن کے انہا دے عمل پر اخون دی توفیق اتا فرمائے ادراتِ گرامی قرآنِ کریم فرقانِ خمیج جو چند سرے کلمات تک یہ بات تلاوت کرنے شرف حاصل کی تھی اس تے زمن پر خبالہ دینا چند ساری امروزات تس نے ایک لوگا دے ذہن نسین کرنیا نے اللہ تعالی حق بھی آنی دی اور اس تے عمل پر اخون دی توفیق اتا فرمائے حضراتِ گرامی عزیزوں کے آلِ سنت کا ساڑا عقید ہے آلِ سنت عقید ہے آلِ سنت عقید ہے بڑا محضب باگ تیب تطاخر منزع عقید ہے آلِ سنت عقید ہے کسی بہت مذہب نے تیار نہیں کی تھا آلِ سنت عقید ہے اے ڈالر دے کرتے ریالہ دی صورت پر جی تیار نہیں ہویا اے او عقید ہے جڑا اللہ نے قرآن میں چتا کیتا ہے تو مصطفیٰ نے اپنے فرمان میں چتا کیتا ہے اور کفرستان دے اس بزار کے اندر اگر کوئی اپنے عقید و نظریات بیان کر سکتا ہے تو آلِ سنت ہی بیان کر سکتا ہے ایک آتویج رابضہ قرآن دوسری آتویج فرمان پکڑ کے اپنے عقید و نظریات الحمدللہ سینہ تان کے بیان کر سکتا ہے سیال کوردہ بہت ہی اچھا سونڈ وجدان سونڈ سسٹم اللہ کریم بھائی جوید صاحب اینہ دے اس مشن دے اندر دن دگنی راج چگنی ترقی اطاف فرمائے جس محبت دنال جس لگن دنال ایسان اپریڈ کر دینے اور ایک مووی بنا کے پوری دنیا دے اندر ایک ویڈیو چلن دینے اللہ کریم اینہ دے اس مشن دے اندر دن دگنی راج چگنی ترقی اطاف فرمائے اور ساڑی اس مسجد امام و خطیب حضرت مولنا آزم صاحب بڑا خوبصورت چہرہ تُسی زیارت کرو یقین جانو اے اللہ تا تو آڑی تے خاص کرم کہ ایسے عظیم بزرگ اللہ نے تونو تا فرمائے یقین جانو اے میرے تے آزم صاحب تے سرکار تا کرم ہویا انشاءاللہ چاند دن آباد ازاں کٹھیں مدینہ شریف فرمانہ ہو جانا ہے تو تُسی اچھی صبحان اللہ کو اسی بھی سارے مدینہ شریف دے مسافر بان جائیے ادرات اسی الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ملاد شریف گج وج کے منان والے سنیاں اور ملاتی سنیاں رب تعالیٰ نے قرآن کریم دے اندر ارشاد فرمایا فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِلْبَا سَفِيمُ رَسُولَا ادھا ترجمہ سمات فرماؤ رب فرماندہ ہے کہ اصلا مومنت احسان کیتا ہے کہ اِنَّا وِجَّ اپنا شانہ والا رسول عطا فرمایا اپنا شانہ والا رسول دور چھڑے ہیں اپنا عظمتہ والا شانہ والا رسول توانو عطا فرمائے ادھا توجہ چانہ اللہ نے کنہ تے فضل کیتا ہے بولو تو صحیح نا کنہ تے فضل کیتا ہے مومنت اتھا کہ جملہ دین لگا جنہوں سمجھ آئے سون کے سینے جے ٹھنڈ پاوے اوپن دا سبحان اللہ بولے باقی میں کسے نو آندا تو اڈی مرضی ہے توسی بولو یا نہ بولو جنہوں سینے جے سون کے لطف آئے ٹھنڈ پاوے اچھا رب نے قرآن جا فرمایا ہے کہ اچھا مومنت احسان کیتا ہے امان تارینا دسو جنہوں تے رب نے احسان کیتا ہے نبی تا ملاد بھی تے انا مومنت احسان کیتا ہے اللہ افو اکبر لپی تاbi ویانہ تاحبار ختم لبو آج بار ختم لبو لبیک لبیک bị لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک ادھرات توجہ چ Yao جانا بڑی مہربانی توجہ دنا توسا میں اینہوں سماعت کرنا ہے کہ جنہ اوتے رب نے کرم فرمایا ہے احسان فرمایا ہے ادرات توجہ چاننا دوسرے مقام در رب تعالیٰ نے قرآن کریم دن در اشارت فرمایا فرمایا قُل محبوط تُس ہی کہہ دیو بِفَدْلِ اللَّهِ كَجِدُوا اللَّهِ دَفَضُلُوَوَي وَبِرَحْمَتِهِ اور میری رحمت ہوئے فَبِذَالِكَ فَلِيَفْرَهُ عُدُو خُشیاں کریا کرو هُوَا خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ کے جڑا مال تُس ہی جمع کر دیو اُس جمع شدہ مال نالو مِنُو اُو مال زیادہ پسند دے میرا فضل ترحمت ملن ویچ خوشیاں ویچ خرج کر دن دےو اِنہ بچے ان کو مشکر ہے او بیٹا تُساں ان نہیں بولنا کوئی بچہ نہ بولے اَذْرَا تَوَجْو چاہنا ساڑھے مہمان خطیب اَذْرَا تَوَجْو چاہنا آفز ساجد رضوی صاحب تشریف لی آئے نے اِنہ بھی میر بانے کے نام انہوں ٹیم دے دیتا ہے لیکن چونکہ مہمان نے انشاءاللہ میر تو بعد ہی خطاب کرنگے اَذْرَا تَوَجْو چاہنا اَرْرَا اپنے قرآن کریم اندر فرمایا کہ جی تو اللہ تَفضل ہوئے اَذْرَا تَوَجْو چاہنا سجا کے محلے سجا کے بزار سجا کے نبی دن نارے مار کے جسن منا کے اَذْرَا تَوَجْو چاہنا دسنیاں ازیو لوگاں کے جنہیں حضور دا ملاد منانوالے ہیں اَذْرَا تَوَجْو چاہنا رب نے فرمایا کہ میرا فضل ہوئے اور میری رحمت ہوئے اوہ اوہ دو خوشیاں کریا کرو یا اللہ فضل تو مراد تیرا کڑا فضل ہے رحمت تو مراد تیری کڑی رحمت ہے جڑی سانو ملے فضل تو ملاد کونو پتا چل گیا کہ رب نے قرآن جے فرمایا لَقَدْ مَنَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْبَا صَفِيمَ رَسُولَا کہ میں جڑا مومنت سان کیتا ہے فضل کیتا ہے کہ اِنہاں میں چاپنا سانوالا رسول پور چھڑی ہے اے دو تو پتا چل گیا کہ فضل تو مراد حضور دی ذات ہے یا اللہ اگے تو فرمایا وَبِ رَحْمَتِ ہی اور میری رحمت ہوئے اور پھر میں پڑھا قرآن اللہ اللہ میرا قرآن پڑھو یا اللہ تیرا قرآن کی آندھا ہے تَتُسِ سُبْحَانَ اللَّهُ اے ڈیوچی آکھو تے فرمایا قرآن پڑھا زور نہ کہہ دیا سبحان اللہ جدو قرآن پڑھے آجائے نا مومنت دی روح نو تسکین مل دیئے خوشی مل دیئے مومنت دی روح خوش ہو جان دیئے تے روح اللہ دی بارک اچھ ارد کر دیئے یا اللہ اے جو تھوڑا قرآن ہے او تھوڑی مہمہ اے آج میرے دیس دیاں گلہ پیا کر دا ہے میاں زاب رحمت اللہ علیہ فرما دینے اے قرآن اے نورانی شیشہ اے تے رب دی را دکھلاوے جیڑا پڑی سنو امل کمامے یارو شدائی جلد جاوے جیڑا پڑی سنو امل کمامے یارو شدائی جلد جاوے رب عالم نے قرآن کریم دندر ارشاد فرمایا سوڑیا لب کھولو مٹھا مٹھا بولو اے نا نو اعلان کر دیا ہے یا اللہ کیڑا اعلان کرا ہے رب نے قرآن دندر فرمایا سوڑیا اے نا نو کہا دیا ہے جیدو اللہ دا فضلووے دی رامتووے فبیدالی کا ہے فلی افرہ ہوو دو خوشیاں کریا کرو ہوا خیر امیمہ یجمور کہ جڑا مال تسی جمع کر دیو سے جمع شدہ مال نہ لو او مال زیادہ پسند ہے میرا فضل تے رحمت ملن میں چھوشیاں میں چھ خرج کر دیں دیو یا اللہ فضل تو مراد ہے پتہ چل گیا حضور دی جاتے رحمت و مراد رب نے قرآن دندر فرمایا رحمت و مراد فرمایا وَمَا اَرْسَلْنَا کَا إِلَّا رَحْمَتَ اللِّ الْعَالَمِينَ رحمت و مراد شرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی جاتے رب فرما ہاری آئے فضل تو مراد بھی حضور دی جاتے رحمت و مراد بھی حضور دی جاتے اے لوگوں جدو فضل والا رسول تے رحمت والا رسول مل جائے رب فرما دا یادو خوشیاں کریا کرو ہوا خیر امی ما یجماعون کہ جڑا محال تُسھی جمع کر دیو اُس جمع شدہ محال لالو منو او محال زیادہ پسند دے میرا فضل تے رحمت ملن میں چھوشیاں میں چھ خرج کر دیں دیو اِسے واسطے میں تُسھی گلی گلی نگر نگر کریا کریا بستی بستی دعائی دے کے کہہ رہی ہوں فضل رہ پلولا اور کیا چاہی ہے فضل رہ پلولا اور کیا چاہی ہے فضل رہ پلولا اور کیا فضل رہ پلولا اور کیا اچھا پہی پہلے میں دعا دے لینا یا اللہ جڑا ہون مرنال اچھی بولے نا انہوں ایسے سال اپنے محبوب دے دردی حاضری نصیب فرما یا اللہ جڑا ہور اچھی بولے انہوں ایسے سال اپنے ماں باپ دے نال حاج دے عمرہ نصیب فرما یا اللہ جڑا ہور اچھا بولے اج رات نو سومے تو شدیا زور دتی دار نصیب فرما کوئی زبان خموش نہ روے اپنی محبت دہیدار کر کیا کھو عقیدت دہیدار کر کیا کھو فضل رہ پلولا اور کیا نا نا رود نا مارو کوئی زبان خموش نہ روے اچھی بول کیا کھو فضل رہ پلولا اور کیا چاہ دیئے مل گئے مصطفی اور کیا اسٹیج تو لے کے ہر بندہ کوئی زبان خموش نہ روے اپنی محبت دہیدار کر کیا کھو فضل رہ اچھا بھئی جڑا بندہ لنگر شریف کرو کر کے آیا نا او بندہ میرنل اچھی بولے پاکی بے شک نہ بولو باکی لنگر تا انتظام کیتا گیا انشاءاللہ جل سے تو بعد لنگر بھی ملے گا تو اچھی کیا دیو فضل رہ پلولا اور کیا اچھی اچھی بول گیا کو فضل رہ پلولا اور کیا چاہ یہ مل گئے مصطفی اور کیا چاہ یہ اے اور کیا چاہ یہ مل گئے مصطفی اور کیا نہیں تے اینڈے کیا لو چند میں چڑے آیا مینہ دے لالدار چند میں چڑے آیا مینہ دے لالدار چند میں چڑے آیا ادرات توجہ چانا میرے مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے غلاموں رب نے فرمایا کہ جدو میرا فضل تے میری رحمت مل جائے ادو خوشیاں کریا کرو ادرات توجہ چانا یہ تے قرآن جو ثابت ہو گیا کہ خوشی منانا جائے دے الحمدللہ آؤ حدیث دے اندروں پڑھئیے بعض لوگ اندھ نے کدھرے قرآن چاہ نہیں آیا کدھرے حدیث چاہ نہیں آیا اے ملاد سنی جڑا کام کردے نے شرک بیدہ تھے اے کدھرے نہیں لکھیا آؤ بخاری شریف پڑھئیے نبی علی سلام دے صحابہ حضور دے ویلادت والے دن مسجد نبی شریف ندربیک ہے نا حضور دے تذکرے بیان کردے سن تذکرے بیان کر کر کے پتہ کیا دوسن میرا ایمان ہے میرا بجدان ہے اے خوئی اندھی اونگے چن نے چڑے آیا بولو بولو چن نے چڑے آیا مناد لالدہ چن نے چڑے آیا تُسی بھی بولو کوئی زمان خموش نہ روے چن نے چڑے آیا مناد لالدہ چن نے چڑے آیا مناد لالدہ چن نے چڑے آیا آمینہ دے لال دار کوئی نہیں سوڑا سوڑے دے نال دار کوئی نہیں سوڑا سوڑے دے نال دار کوئی نہیں سوڑا دعائی پا گیا کوئی نہیں سوڑا سوڑے دے آو جڑا منو موضوع ملیے اسے موضوع دے رن دے ہویا میں ایک دو موجزہ تنو حضور دا سنا ہوا پھر جڑا منو موضوع دیتا گے حضرت داہیہ کلی بھی دے متعلق او ایک گال کر کے پھر انشاءاللہ فوری میں اختتام دی طرف لوٹنا ادرا توجہ چاننا حضور پاک صل اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو اپنی امی جان دی گودھ وے چاہے نا امی جان دی گودھ وے چاہے نا او بیٹا او بچے ہو خموش ہو جاؤ تو اڈی بڑی مہربانی تو سینہ بولے ہو ادرا توجہ چاننا حضور پاک دی جدو گودھ وے چاہے نا حضور دی امی جان فرما دیا نے کہ جدو لال میرا میری گودھ وے چاہے نا تو منو سرکار کلو خوش بوما دے ہلے ہندے نا اچھی کہتو سبحان اللہ منو حضور کلو خوش بوما دے ہلے ہندے نا پھر سید آیا میں نا فرما گی نا کہ جدو حضور میری گودھ وے چاہے نا تے نور دیا لیٹا پہ یا نکل دیا نے اچھی کہتو سبحان اللہ نور دیا لیٹا پہ یا نکل دیا نے تے کیوں نہ نور دیا لیٹا نکلن اے کوئی آم نہیں آیا اے اللہ دا افضل تے آخری رسول آگیا ہے اے اللہ دا افضل تے آخری رسول آگیا ہے ادرا توجہ چاننا سید آیا میں نا فرما دیا کہ جدو حضور تشریف لیائے نا سب تو پہلا حضور نے آوندیاں سجدہ کیتا حضور نے کی کیتا سجدہ کیتا سجدہ یا آمینہ فرما دینا کہ جدو حضور دے قریب اپنے کانے کیتے تو سرکار دے لب پہ ہلدے نے انہیں لبہ جو آواز پہ یوندی ہے مدارہ جو نبوہ دے اندر لکھی ہے کہ حضور دے لب پہ ہلدے نے سرکار دے لبہ جو آواز پہ پتہ کڑی پہ یوندی ہے رب حبلی امتی کیا آواز پہ یوندی ہے رب حبلی امتی اگرات بچوں چاننا حضور دے لبہ چو آواز پہ یوندی ہے سجدہ یا آمینہ فرما دینا کہ حضور اجے میرے پیٹ پہ جسان سرکار دے دادا جنہ فرما دے کہ جدو مخانہ کابت اتواف کر کے اپنے ویڑے چاہے نا تے حضور دی دائیہ شفاہ پی بھی بینہ مبارک دیتی مبارک دے کے آن دی بابا جی توانو مبارک ہوئے آن والا کوئی آمینہ نہیں آیا اللہ دا افضل تے آخری رسول آیا اللہ دا افضل تے آخری رسول بولو تے سہی نا اللہ دا افضل تے سیدہ یا آمینہ رون لگ پہ یا عضرت عبد المطلبان نے آمینہ میں کابت اتواف پہ کرنا تے کابا جی میرے مکان وال پہ جھوک دے تے میں پوچھیا کابیہ کی کہا لے میرے مکان وال پہ جھوکنے اگو آواز آئی میں کیوں نہ جھوکاں جیتے کابیہ داوی کابا آیا آ گیا ہے آج جیتے کابیہ داوی پھر کیوں نہ کیے مصطفیٰ آئے آہینہ... پھر کیوں نہ میں پھر کیوں نہ توgoing INTarent باشی نا گیا کابیہ 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 متوؓ آئے آہینہ... آہینہ... پھر کیوں نہ ہم متوؓ آئے... آہینہ... آہینہ... پھر کیوں نہ آہینہ... رب اگے سجدے خدایاں پہ گیا رب اگے سجدے خدایاں پہ گیا مصطفیٰ آئے دعایاں پہ گیا اور تجھ نہ دی کٹھڑی چک کے دربے آ حق دی راتے سے رومایاں پہ گیا حق دی راتے سے رومایاں پہ گیا مصطفیٰ آئے دعایاں پہ گیا رب اگے سجدے خدایاں پہ گیا رب اگے سجدے خدایاں پہ گیا آخری دفعہ بولو کوئی زبان خموش نہ روے اپنی محبت اہدار کر کیا کھو عقیدت اہدارات کر کیا کھو مصطفیٰ آئے بولو مصطفیٰ آئے دعایاں مصطفیٰ آئے دعایاں مصطفیٰ آئے دعایا حضور دیتا تا جان فرما دینے آمینہ تینا مبارک ہووے سیدہ آمنہ رجیت و مبارک دیتینا حضور دیتا تا جان فرما دینے کہ آمنہ رون لگ پھئی میں کہ آمنہ رون دی وجہ کیے سیدہ آمنہ فرما دینے میں روتا رہیا خوشی تیہوے اللہ نے بڑی خوشی ادا کیتی ہے میری گودھ ہری کر دیتی اللہ نے بڑا سونہ پتر ادا کیتا ہے پر میں رون دیتا ہوں آج میرے پتر دا باپ کوئی نہیں آج میرے پتر دا باپ ہوندہ تیر رب دا شکر ادا کردہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو کڈا سونہ پتر ادا کیتا ہے تو کڈا سونہ پتر ادا کیتے میاں زاب رحمت اللہ علیہ فرما دینے سکھ پتران دی اے ڈاڈی ہوں دی اے ڈاڈی ہوں دی اے دکھے گئے لوگ سیانے اے ڈاڈی ہوں دی اے ڈاڈی ہوں دی کر کر یو ظر بخانے ایم عبادے لفیاں مگے کر کر یو ظر بخانے کون نے اندھے والی دی مارو گرد کر دیئے بابا جی خوشی تے خیئیے اللہ نے بڑا سونا لالیتا کی دائے پر مہتا پی رونی آج میرے پتر دا باپ کوئی نہیں آج میرے پتر دا باپ یو ظر بخانے رب دا شکریہ دا کر دیئے اللہ تیرا شکر ہے تو کٹا سونا تے کڑیاں شانا والا پتر یو ظر بخانے سیدہ یامینہ روک یرد کر دیا نے بابا جی اید سانچ دو دا لال میرے بطن مچھیں آیا ہے بابا جی میں زمین دے چلنی یہاں جیڑا پتھر میرے پیراتھ لیا جاندے او پتھر موم یو جاندہ ہے بابا جی چدو دا لال میرا پتر مچھیں آیا ہے پہلا ماں گزریا ایک لمحے دیکھا دوالا بابا یاگیا آگیاں دا ہی نیامینہ تے نو مبارک کیا ہوئے سیدہ یامینہ کر دیا نے بابا جی قدی مبارک پہ دیں دے اور او بابا جی بول کیا دینے نیامینہ میں دیرا بابا یاگیا آیا آیا کائنا آیا 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 تے نو مبارک دیں آیا آیا تو اللہ دے نبی دی ماں بنن والی ہے بابا جی کل توجہ نہ سنیا جے کون ہے دے والی دی ماں فرما دیے سیدہ سیدہ یامینہ فرما دیے دوسرا ماں آیا ایک ایک نبیوں داریاں آکھیں منہ مبارک دیں داریاں جدو چار ماں گزر گئے میری خات اندر سید ابراہیم علیہ السلام آئے آگیاں دینے نیامینہ تے نو مبارک ہوئے کٹم و قدران والی ہے جیڑا لال تیرا پتن ویچھی آیا آئے اے رب داما ہی آیا آئے اے لوکو سدرا بدرا دی جام میں مصد اندربیہ کے خطاب سنو نال سنو درا چار ماں گزر سیدہ یامینہ فرما دیا نے ازور دے بابا جان دا ویسال ہو گیا میرے شوخر دا ویسال ہو گیا اے لوکو سیدہ یامینہ فرما دیا نے سید ابت المطلب دا ویسال ہویا جدو ویسال ہویا میری راتہ بھی رو دیا گزر دیا نے دن بھی رو دیا گزر دے نے سیدہ یامینہ فرما دیا نے لوکو میں ایک رات کمرے جو شتیاں اچانک میرے کمرے جو اللہ یاللہ دیا آوازہ یار یانے میں پوچھیا کون ہے جڑا اللہ اللہ بھیا کردائے ستیہ میں کیا کوئی نظر نہ آیا خبے میں کیا کوئی نظر نہ آیا تائیں بھائیں کوئی نظر نہ آیا اچانک آسمانہ بھل مو کر کیا دیا نے نیلی چھت دیا مالکہ اے کون ہے جڑا رب رب یا کردائے اللہ گین مالا نظر نہیں آ رہی آ ہاتھ میں کہا پیچھو ماز ہی نیامینہ فکر نہ کرے اے جڑا یاللہ یاللہ بھیا کردائے جڑا لال تیرے پیٹ وچھیں آیا اے او ساٹھا یارے جڑا یاللہ یاللہ کردار رہی دائے سنو درہ میرے نبی دے خلاموں ملاد حضور دا ملاد سنو حضور دے تسکرے سنو سیدہ یامینہ فرما دیا نویلہ گزر دا گیا ہے نو ماں گزر گئے نے جدو خضور دی ملادہ دا وقت قریب تر قریب آیا ہے دی رہا تاویلہ ہو گیا ہے کوئی پیپی میرا کھول نہیں اچانک چار بیپیاں یا گیا نے آ گیا دیا نے نیامینہ تینوں مبارکیوں میں سیدہ یامینہ پچھ دیا نے نیتوسی کون کی دریاں یاؤ او بول کے آن دیا نے ایک بول کے آن دیا میرا ناں ہوائے دوسری بول کے آن دیا میں فیرون دی بیویاں سیاں تیسری بول کے آن دیا میرا ناں مریہ میں میں عزا دی ماماں چوتھی بول کیا دیئے میں خاج روائے لوکوں ایک چار بیپیاں یا گیا آ کے سیدہ یامینہ ناں مبارک دے گیا دیا نے نیامینہ دل مبارکیوں میں عزی تیرے پتر دیاں ماں یا دائیاں بن کیایاں اچھی کہا دیو سبحان اللہ زور نہ کہا دیو سبحان اللہ سیدہ یامینہ فرما دیاں میلا گزر دا گیا ہے دس ہور آیاں گیا ہے آ کے میرا توافیاں کر دیاں ناں تواف کر دیاں کر دیاں ایک پیالا میں نو پانی دا دیتا ہے اوہ جدو پیالا دیتا ہے جدو میں اپنے اللہ بادے قریب کیتا ہے دودھ جیسی رنگا دے شیط نلو زیادہ مٹھا ہے اوہ جدو میں پیالا پانی دا پیتا ہے میرے جسم سرک نور خارج ہویا ہے خارجہ منی نور ایک نور خارج ہویا ہے یعنی کہ حضور دیولا دے تو گئی ہے سیدہ یامینہ فرما دیاں جدو سرکار دیولا دے تو ہی ہے ہر پاس نوری نور نظر آ رہی آئے میں مشرق بے کیا نور نظر آیا مغرب بے کیا نور نظر آیا شمال بے کیا نور نظر آیا جنوب بے کیا نور نظر آیا سیدہ یامینہ فرما دیاں ہر پاسے نوری نور نظر آیا اوہ لوکوں حضور دیو میندان فرما دیاں سید عبد المطلب نو اے بابا جی میں تی ہو تو ہی سمجھ گئی سا اے آن والا کوئی آم نہیں آیا اے رب دا ماہی آیا آن والا کوئی آم نہیں آیا اے رب دا بولو تو سہینہ اے کون آیا ہے اے رب دا ماہی آیا ہے اے رب دا اے کیمریز ویڈیو بھی بڑھ دیئے اے پوری دنیا دنر ویڈیو جانی ہے تو تُسی بارے سے وے کر تھنڈے ہو گئے ہو آج تو آٹے اندر کوئی لطف نہیں تُسی آن دے ہو کہ خطیب بولے کسانو لطف آئے لیکن خطیب نو لطف ہوتو ہوں گا کہ جدو مجمع بولے تو اچھی قیدہ سبحان اللہ اللہ یا رسول اللہ ادران توجہ چاہنا ایک عظیم موجزہ حضور دا سمات فرمو سارے موجزی حضور دے عظیم نے اچھی قیدہ سبحان اللہ بعض نبی دنیا تو تشریف لے آئے نہیں کوئی ایک موجزہ لے ہوں گا ہے کوئی دو کوئی ترے کوئی چار کوئی پانچ کوئی دس موجزے لے کے آئے ہیں لیکن میرا نبی سرابہ موجزہ بن کے تشریف لے آئے ہیں حضور سر مبارکتے والاں تو لے کے پیراند ناخنہ تک عزور موجزہی موجزہ بن کے آئے ہیں اچھی کہہ دو سبحان اللہ زور نہ کہہ دو بابا جی سبحان اللہ عزور دنیا تو تشریف لے آئے موجزہی موجزہ بن کے آئے ہیں ادرات سیدہ آمینہ فرماندیا نے کہ جدو حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالی عنہ عزور نے لے کے گئیاں نا اپنے کارول اچھا اوہ حلیمہ سادیہ کہ جیڑی اپنیا سوہلیاں دنال قبیلہ بنو سادیہ عورتاں دنال سیدہ حلیمہ آپ فرماندینے کہ میں جدو سیدہ آمینہ دے ویڑا چاہینا تے میں آکے آکھیا نی آمینہ منو اللہ تعالی عنہ اس سوہلیاں جیڑیا جنیاں بھی عورتاں یہاں ساریاں بچے لے کے ٹر گئیانے اوہ مکہ جو پہیاں نکل دیاں نے تے اے مکہ جو داخل پہ ہوں دیئے تا خیال آیا نی حلیمہ اے تے امیرہ نے بچے لے کے ٹر چلییاں نے اگو ہاتھ میں غیبی چواز آئی نی حلیمہ فکر نہ کر جڑا سونا پیچھے رہ گیا نا اے دی وجہ تو تیری قسمتہ جی مقدر جاگ جانا ہے تیرا ستارہ چمک جانا ہے عزور دی وجہ تو سیدہ آمینہ فرمان دینا کہ میں سیدہ آمینہ لیا اپنا لال سیدہ آمینہ لیا کیا یہاں تے میں جو دو سونے نو بیکھے آنا سیدہ آمینہ فرمان دینا میں سونے نو بیندی رہ گئی ایمان دارینا دو سو حضور کتنے کو سونے ہون کے صدرے بدرے والے اجھ چودہ سو سال گزر گئے نے تے میں تسی حضور دا ملاد سون کے حضور دے تذکرہ سون کے اسی مچل مچل کے نعرے مار کے حضور دے نعرے مار کے تے کچھ وچھ کے سبحان اللہ دے نقمات اپنی زبانہ دے جاری کرنے ہیں جو دو سو سال پہلے حضور ربین دے ان کے حضور دا دیدار کر دے ان کے نعرے حضور دا خطاب سون دے ان کے انہ دا کی عالم ہوئے گا سیدہ علیمہ سادھیا فرمان دیانے میں جو دو سرکار نو چکیا نا وحوانی غلیمہ تیرے تے اج کرم کمایا جانا ہے وحوانی غلیمہ تیرے تے اج کرم کمایا جانا ہے ایک یگتہ تیری چھولی وچے اج کرم کھر پایا جانا ہے ودہا مکھڑا ولیل زلف ما زاغ تا کجلا پایا ہے یو رالمل سارے کہندے نے بابا رب نے یار سجایا ہے یو رالمل سارے کہندے نے بابا رب نے یار سجایا ہے ودہا مکھڑا ولیل زلف ودہا مکھڑا ولیل زلف ما زاغ تا کجلا پایا ہے یو رالمل سارے کہندے نے بابا رب نے یار سجایا ہے اے لوگوں سیدہ یامینہ فرما دیا نے حلیمہ میرے بیڑے چھی آگئی حلیمہ سادیہ یادیا نے یامینہ لیا ہے اپنا لال میں لے کے جاؤں سیدہ یامینہ لال لے کے آینے اے لوگوں اور جو پیچھے کر دے سارے پروگرام اے بسرفتے کر دے چلا demi اوپو بچی ہو اے لا نتھا اے اول پروگرام تو لے کے آخر تک اس سارے پروگرام فلا پہ کر دے اور اے نا نو کار والے نا کیس لیت پیجے ہیں وڈے نا کئی نہیں آئے انہیں اس لیت پیجے ہیں کہ تجھے جا کے پروگرام خراب کرنا ہے ایک پروگرام خراب کرنا ہے نا جاؤ اپنے کرانچوں اپنے ابیانو نال لہکی آؤ انہوں نے آکھو چلو مسیح تی سرکار دا ملاد بھی آؤں گا انہوں نے کھڑا کرو انہوں نے پیچھے کر دی سارے پروگرام ان جو داندہ پہ کر دینے کہ جی میں ایک کسی مراسپون ہے جو بیٹھی ہوں انہوں نے پیچھے کر دیو سارے انہوں نارے تکبیر نارے رسال نارے حقیق نارے حیدری نارے حیدری نارے ختم نبوبہ زندہ باد زندہ زندہ سیانے سیانے بندے تھوڑا تھوڑا کے آجو توڑی پڑی میرے مانی صرف پندرہ منٹ میں ہورتو اڈلائنے نے پھر تقریر ختم ہو لگی اگے کے آج سیانے سیانے بندے تھوڑا تھوڑا قریب ہو جاؤ اچھا بھئی میں تو انہوں کو جنہیں آندہ کو جنہیں بندے مولویوں کو ویسے بڑا در دینے کہ پتہ نہیں مولوی اور ہاں جساڑے کول نمازیں جنہازہ سون لے تو میں تو اڑے کول کو جنہیں سون دا تو اڑی پڑی میرے بانی اے پیچھے نو جوان کو جنہیں دیوار دا سہارا لے کے بیٹھے ہونا تو اڑی میرے بانی تو سن نیڑے نیڑے آجاؤ دوسری ہے جن نو جوان ہو نارے تکبیر نارے تکبیر نارے رشالت نارے حیدری عدرات توجہ چانہ سید علیمہ فرما دی نے کہ میں آمینہ نو اکیہ میں کہہ لیا لال میں سونے نو لے کے جاما آمینہ بول کے اندیہ نے اینا دے دادا جان سید عبد المطلب کو اجازت طلب ہو تو میں لال تو اڑے حوالے کر دیا گی علیمہ سادیہ چل دیا چل دیا حضور دے دادا جان دے کول آئیا آکے اندیہ نے باپا جی منو اجازت دے ہو فرمایا نے تو کتھوں آئیے میں قبیلہ بنو ساچ ہوئی تو مکان اپنا ہے ککھاں دی کلی یہ فرمایا جا پھر میرے سونے نو لے جا تری ککھاں دی کلی نو پاگل آگے جانگے تری ککھاں دی کلی نو پاگل آگے جانگے سید علیمہ فرما دی انہیں کہ میں جدو تورینا حضور نو لہن واسطے سید آمینہ دے کول آئی تو حضور دے دادا جان اندنے آمینہ اس سونہ حلیمہ دے حوالے کر دیو تو سید آمینہ جدو سرگار نے اٹھان دیا نے اٹھا کے حلیمہ دے حوالے کر دیانے نا تو روڑ لگ پین دیانے تو رو کیان دیا نے نہیں ہے حلیمہ خیال رکھی میرا پتر یتیم ہے اے دے خیال رکھی اے ترہ یتیم بنکی آیا ہے اے یتیمہ دا والی تہ سہارا بنکی آیا ہے اگوں حلیمہ سا دیا پتا کیا دیا نے نہیں آمینہ رو نا میں کوئی معافضہ نہیں مانگ دی کوئی فیس نہیں مانگ دی بس منو خالی نا ٹوری اے لال میرے حوالے کر دے اے جڈا کو سون ہے نا تی میں انو ویدی رہ گئی یہاں اے لال میرے حوالے کر دے حضرت علیمہ صادیہ فرمندنی میں سرگار نو لے کر ٹورن لگی نا سیدہ آمنا روکیان دی حضرت علیمہ قدی قدی زیادہ دیر اپنے کول نہ رکھی میرے لال نو لیان دی جان دی رمی منو اپنے لال دا دیدار کروان دی رمی زیادہ دیر نہ اپنے کول رکھی حضرت علیمہ صادیہ فرمندنی میں سرکار نو لے کر ٹوری اے سواری جڑی پہلا ٹور دی نہیں سی تو ان میں سواری جدو بیٹھیں ہیں نا تو ان سواری نچے ٹپے شوخیاں کرے تو میں کہا نہیں سواری ہے نہ نچے ٹپے نچے شوخیاں کر میرا لال مسہوم ہے کدرے دیکھنا پوے اے واقعی مسہوم ہے نبی مسہوم ہوندے نے نبیاں تو علاوہ کوئی مسہوم نہیں نبی صرف مسہوم نے ادرا توجہ چاہنا اے لال اللہ ایک جدو ٹوریاں نا تو سواری بولی سواری بول کے آسمانہ مل مو کر دی یا اللہ میں نے بولن دی تاکہ دے میں تیرے نبی دی دائیاں نالگہل کرنے ہیں رب نے سواری نے بولن دی تاکہ دی تھی اے دی ترجمانی میرے پیر تاجدارے گولڑوی اللہ درہ تے گولڑوی نے کی تھی تو سی سبحان اللہ خوتے میں کرام فیرام 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 اللہ درہ تے گولڑوی فرمان دینے وَدْدُوَا مُکْڈا وَلْلَحْلُ زُلَفَ مَا زَاغْدَا قَجْلًا بَایَا آئے وَدْدُوَا مُکْڈا وَلْلَحْلُ زُلَفَ تو سی بھی آکھو کوئی زبان خموش نہ ربے اپنی محبت ہی سار کر بھی آکھو وَدْدُوَا مُکْڈا وَلْلَحْلُ زُلَفَ مَا زَاغْدَا قَجْلًا بَایَا آئے وَدْدُوَا مُکْڈا وَلْلَحْلُ زُلَفَ مَا زَاغْدَا قَجْلًا بَایَا آئے مِرَ بِیرْتَاجِدَارِ وَلْلَحْلُ بَایَا آئِا جَعَانَا خَا جَعَانَا خَا جَعَانَا خَا سَجِعَانَا خَا وَرَبْدِ مَشَانَا خَا جِسَ شَادَ تو شَانَا سَبْوَنِيَا سُغْهَانَا مَا آجُمَالَا خَا تو سیمیاں کو کوئی بازو تھلے نہ روے اپنے بازو اوپر کر کیا کو بازو لہراہ کیا کو بازو اتے کر کیا کو شبہان اللہ شبہان اللہ کیمرہ مین کیمرہ پھیر گئی نا بندیاں لوں کیجھ کر شبہان اللہ ماں اجملہ کا ماں احسانہ کا ماں اکمالہ کا شبہان اللہ ماں اجملہ کا ماں احسانہ کا ماں اکمالہ کا کتھے مہر علی کتھے تیری شنا کتھے مہر علی کتھے تیری شنا کسی پاککیاں کتھے جہاں لڑیاں شبہان اللہ ماں اجملہ کا اے لوگوں شیدہ علی میں فرما دیا جن میں لالوں لے کے جدو توری اوہ سواری جلی پہنا ٹور دی نہیں گھون میں سواری روکنیاں روک دی نہیں حلیمہ چل دیا جا رہی آنے اوہ سوخیلیاں جڑیاں لال لے کے مکہ جو ٹور گئی آنے اوہ نا رستے جو بیکیا حلیمہ دی سواری جا رہی ہے ایک سواری ایک حلیمہ دی سواری جا رہی ہے ایک سوخیلی بول کیاں دیئے نیوہ بیکو حلیمہ جا رہی جے اوہ نایا کیا حلیمہ دی سواری تے تور دی کوئی نہیں ایک خور بی بی بولی ہے اوہ نایا کیا لگ دے حلیمہ نے سواری بدل لی ہے حلیمہ سادیاں بول کیا دیا نے نیسوخے لیوں میں سواری نہیں بدلی میں تے سوار بدلی آئیں اوچھی کیا دے سبحان اللہ حلیمہ سادیاں فرما دیئے چل دی چل دی جدو اپنے ویڑے چی آگیاں اوہ لوکو جدو میں اپنے ویڑے چی آئیاں اوہ کخان دی کھلی جدو میں سرکار نو لیا دے اوہ ست کخان دی کھلی نو پاگ لگ گئے اوہ خلیمہ سادیاں جدو میں سرکار نو اپنی کخان دی کھلی چلے کی آئیاں میں کی ویڑے میاں رات پہ گئی اوہ دیاں لیڑاں پاگیاں بلدیاں اللہ ہو اکبر کردی رہاں ادھرات گی رہاں میدرہ توجہ جاناں ادھرات علیمہ سادیاں فرما دیاں اوہ لوکو اوہ میریاں ساتھ بکریاں جڑیاں دو دنیشن دے دیاں جدو سرکار میرے ویڑے چیائے نے اوہ ساتھ بکریاں دو دو بھی دے دیاں نے انہ ستہ بکریاں تو ساتھ سو بکریاں یو گئیاں نے حلیمہ سادیاں فرما دیاں نے میری آسوہ لیاں ویڑے چیائے دیاں نے آگیاں دیاں نے می حلیمہ راتی بھی دیوہ بال کے رکھنی ہے ساری رات تیرا دیوہ بالدارینہ لگدائے امیر ہو گئی ہے حلیمہ سادیاں یا دیاں نے نیشن گھے لیاں میں کوئی دیوہ نہیں مالیاں چدونٹا لالی آئے منو دیوہ بالندی لوڑی کوئی نہیں اللہ ہو اکبر قبیرہ سیدہ آمینہ اپنا لال دیدو حلیمہ دیاں والے کیتاں حلیمہ سادیاں اپنے ویڑے چیائے آگیاں حلیمہ فرما دیاں نے اے لال دیوہ جاتو میرے ویڑے چھمبرہ اے لال دیوہ جاتو میرے ویڑے چھمبرہ اے لوگوں ذرا توجہ دا تھالیمہ علیمہ فرما دیاں نے ویڑے چھ پرکتوں یا گیاں ویڑے چھ رامتوں یا گیاں ماشاءاللہ بہت اچھا سونڈ سسٹم بجنان سونڈ سسٹم اے بھائی محمد واجد گوندل صاحب دی طرف اچھا سونڈ سونڈ اپریٹ کر رہے ہو اللہ کریم تو آڈے اس کا وسنو اپنی بلند بارکج قبول فرمائے اللہ کریم تو آڈے ریزرک جو فرکت آتا فرمائے بہت اچھا سونڈ پہ بھولتا دوسریوں جنہی پہ بھولتے تجھا ملوں بھی تھنڈیاں کر سڑے اچھی کہہ دو سبحان اللہ زور نہ کہہ دو سبحان اللہ ادرات سنو ادرت حلیمہ دی ایک بیٹی ہے عزور دی رضائی پہن جدہ نائے ادرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ آپ فرما دی نک میں ایک دن سرکار نو لے کے نکلی بڑی توپس ہی جدہ سرکار نو لے کے باہر نکلی علیمہ فرما دی آنے میری بیٹی شیمہ لے کے حضور نو باہر گئی تھوڑی دیر گزری آپ فرما دی نے کہ میں شیمہ نو بکھیا نظر نہیں آ رہی تو میں تلاش وچ نکلی تو توپے لے کے لال نو پہ کھڑان دی ہے میں کہنے شیمہ تو توپے لے کے سرکار نو آ گئی ہے شیمہ پتہ بول کے کیا دی ہے امی جی کی دسان میں لال نو جدہ جدہ لے کے ٹورنی آنے میرے ہوتے پتل دا ایک ٹکڑا آ گئی ہے جڑا سائے پان پان گئی ہے میں تو توپے لگ دی کوئی نہیں میں تو توپے لگ دی کوئی نہیں حضورت توجہ چانا حضورت علیمہ فرما دی نے کہ میں لال نو جدہ لے کے جانا ایک قدے قدے پھر مکہ جانا آمینہ دے کول حضورت آمینہ دی اصل نا زیادہ دیر کول نہ رکھی اون دی جان دی رمی منو لال دا دیدار کروان دی رمی منو لال دا او حلیمہ اپنے مقدرات ناز کر دیئے کہ سارے نبیان تو سردار میرے ویڑے چاہ گیا ہے اے دی ترجمانی شاہر نے بڑے کمال دی ترجمانی کر گیا کیا میں کو جی میرا دل پر سوڑا کی کریوشنوں بہا ویڑے میرے وڑے دانا ہی لکھ بشیلے پاواں یارم باہاں اے ہو فکار دلیں میں چاہے کی تیروں دینہ پر جاہاں پاواں اے لوگوں صدرہ بگرہ دے اندر رہنا لے ہو سنو در آئے علیہمہ شاہدیہ فرما دیا نے میں ایک دن لال نو لے کے واپس مکے جا رہی ہیں رستے میں کی کے جنگل یوں دے اس جنگل سے گزر کے جا رہی ہیں میں کی بینی یوں اس جنگل دے ویچے کپی بی بیا کے پی رون دیئے میں اس بی بی دے کھولیا گیاں میں کیا پی بی رون دی وجہ کی اے اے بی بی روکیاں دیئے نی پوچھن والی اے میں دان پی رونی یوں اے شامنے ایک خوووے میں نو پیاس لگی اے مہاں پانی پینواش دے خودے کریوائیاں میرا ایک پتر ہے میں اس پتر نو لے کے خودے کریوائیاں پانی پھی دیاں پھی دیاں میرا پتر شکھووے چھڑی گئے چھ مر گیا ہے علیمہ شہادیاں فرما دیا نے اے بی بی رووے نالے گل سناوے میرا ایک کوئی پتر جڑا پانی چھڑکے مر گیا ہے اے لوگوں اگریت علیمہ شہادیاں فرما دیا نے اچانک میں اپنے لال دو کپڑا خدایا اے بی بی ری نظر لال وال پہ آ گئی ہے جدو بی بی نے لال و بیکھی آئے تے بیکیاں دی نی حلیمہ اے کٹا سنا لال لیاں دائی علیمہ شہادیاں فرما دیا نے اوہ بی بی میرا لال و بیندی رہا گئی تے بیندیاں بیندیاں یا دی نی حلیمہ اے کٹا سنا لالے اے کٹا سنا لالے اوہ اپنا پتر پھول گئی ہے سرکار نوے دی رہا گئی ہے اچانک میرے نبی مشکرائے نے جدو شرکار مشکرائے نے ہاتھ میں خیابی جو آواز آئی یہ رون والی ہے رون آئے اے جڑا لال آئے اے تے رودیاں نو حسان آئے اے جڑا لال آئے رودیاں نو حسان آئے اگرہ تیلیمہ شہادیاں فرما دیا نے اوہ سکھو دے قریب آئی اچانک میرے نبی اوہ سکھو دے قریب آئے نے جدو میں سرکار نو خود قریب لیاں دا اوہ سکھو دے پانی اچھل کے باریاں گیا اوہ س پانی دے بھی چودہ بچہ بار نکلیا ہے بچہ زندہ ہو گیا ہے اوہ جدو بچہ زندہ ہو کے بار نکلیا ہے اوہ نے سرکار دی بار گچیاں گیا ہے اسلام علیکہ یا محمدہ سرکار دی بار گچیاں دے اسلام علیکہ علیکہ تُسی بھی کہا لو کوئی زبان خموش نہ روے اسلام علیکہ یا محمدہ سرکار دی بار گچھو دے سلام بیس گی تا اوہ بی بی اچانک رو دیا مسکرا پئی نالے مسکرا دیئے نالے رو دیئے حلیمہ سادیہ پرما دیا نے بی بی اچانک مسکرا پئی ہے اس قرآن تے روڑ دی وجہ کی ہے اوہ بی بی آن دیئے نی خلیمہ اپنے امو قدران تو ناز کریا کر اے جڑا رب نے لال عطا کیتا ہے اے کوئی عام نہیں اے رب دا نبی لگ دا اے کوئی عام نہیں اے رب دا نبی لگ دا ہے اے رب دا ادرات موچھو چانمہ میرے مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں حضور دے چاچا عباس رضی اللہ خود تعالی نخو آپ فرما دے نے کہا جو میں سرکار تا کلمہ پڑھ لیا نا اے وی روایت مدارج النبوہ دندر موجود ہے آپ فرما دے نے کہا جو میں سرکار تا کلمہ پڑھ لیا نا تا کلمہ پڑھ کر میں حضور دی بارکت کے سونے آن حضور میں تے پچپنوے چیتو اڈا غلام ہو گیا ساں سرکار نے فرمایا چاچاو کی میں اندھنا سونے جیسے پنگوڑیں دندر تسی آرام کردے سو نا اپنا آتھتے کردے سو آسمان دے ستارے دے چاند اپتے ٹور جاندہ سی تھلے کردے سو تھلے آجاندہ سو اور سونے جیتر اشارہ کردے سو ادھری چاند جھوکدہ سی ادھری چاند جھوکدہ سی ادھرات توجہ چاندہ آخری گل تقریق ختم ہو لگئی ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں اج منو توانون عزت ملیئے کدے صدقے ملیئے بولو تو صحیح نہ سارے اج منو توانون اے مقام ملیا کدے صدقے ملیا ہے عزورت صدقے ملیا ہے سارے پندنی پر بولتے سارے اکری ایٹا اچھی بولو کہ میرے تواندہ اللہ تے اللہ دا محبوب راضی ہو جائے ملیئے تواندہ ہم سرے پندنی پر بول و اللہ Kazします